اب میں اس خوبصورت محول میں اسی سلسلے کی ایک حسین کڑی جن کو آپ لوگ جانتے ہیں پہچانتے ہیں اور وہ ہمیشہ قوم و ملت کا درد اپنے دل میں لے ہوئے رہتے ہیں اور دور سے ہی قوم و ملت کا درد ان کے پہشانی پر دکھائی دیتا ہے میں درخواست کر رہا ہوں حضرت مولانا حکیم الدین صاحب اشرف اٹاوڑی جنرل شکریٹری صوبہ حریانہ پنجاب ہیمہ چلی ان سے میں درخواست کروں گا اس شیر کے ساتھ جس کو آجز نے ایک شیر ان کی شان میں کہا تھا حکیم الدین اشرف کی حکیمانہ خطابت کو بیان کیسے کریں ہم ان کے فیضان اشاد کو تو حضرت والا تشریف لائیں الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتبکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تبارک وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا ایها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنین عليهن من جلابی بهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذین وكان الله غفورا رحیما صدق الله العزیم فقد قال النبي صلی اللہ علیه وسلم كل مولود يولد على فطره فأبواه يهوهدانه او ينصرانه او يمجسانه او كما قال عليه الصلاة والسلام استیج بالتشریف فرما علماء کرام اس علاقے کے بزرگو بھائیو نوجوانو عزیز بچو اور میں ہماری آواز جا رہی ہے تو پردہ نشی ہماری اسلامی ما بہن و بیٹیاں یہ علاقہ میواد جس میں آپ اور ہم رہتے ہیں ہمارا علاقہ پوری دنیا میں معروف اور مشہور ہے اور ایک خاص نسبت اور ایک کام خاص کام کی وجہ سے اور وہ نسبت اور کام ہے دعوت اور تبلیغ اللہ حرب العالمین اس کام کو قیامت تک جاری اور ساری رکھ لے اللہ حمالہ عزیز بھائیو انشاءاللہ میں بہت کم وقت لوں گا حضرت مولانا علیہ صاحب نور اللہ مرقدہو سے کسی عالم نے سوال کیا کہ حضرت جی آپ نے جو دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا ہے آپ کی منشا کیا ہے آپ ان میواتیوں سے چاہتے کیا ہیں اس طرح ایک سوال کیا حضرت مولانا علیہ صاحب نور اللہ مرقدہو نے جواب مرحمت فرمایا جو بہت قابل غور ہے اور ہر وقت اس کا استحضار ہمارے دل و دماغ میں رہنا چاہیے حضرت مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس دعوت و تبلیغ کے کام سے میرا مقصد میری منشا میری تمنہ میری چاہت یہ ہے احیاء جميع ما جاء بہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس دعوت و تبلیغ کا مقصد یہ ہے ان تمام باتوں کا ان تمام کاموں کا ان تمام امور شعیہ کا زندہ کرنا جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے وہ تمام کام زندہ ہو جائے مکمل طور سے شریعت نافذ ہو جائے دعوت و تبلیغ سے میری یہ منشا ہے میرے عزیز بھائیوں تین سال کی جب میری عمر کی اس وقت سے لے کر آج تک جو چیزیں میں نے دیکھی میں بڑھائی نہیں اللہ نے ایک نعمت سے نوازا ہے تین سال عمر سے لے کر آج تک میں نے جو چیزیں دیکھی ہیں جن کو میں نے سمجھا ہے آج تک محفوظ ہے الحمدللہ بیاری سال کتاری سال سے مجھے ہوش ہے کہ قوم کے اندر کیسے حالات آئے کیسے بزرگ تھے کیسے اقابر تھے کیا کہ اچھائیاں کیا کیا خرابیاں کیا زمانے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ بھرائیاں بھی بدلتی نہیں ایک عالم نے بک فرمایا تھا کہ دیکھو ہر چیز ترقی کر رہی ہے ہر چیز ترقی کر رہی ہے پہلے اتنا لمبا شیطان تھا جو مینہ کے اندر پٹتا ہے آج وہ شیطان ایک سو دس پھٹ لمبا ہے شیطان اتنا لمبا ہو گیا ہاجی لوگ جو جاتے ہیں ایک سو دس پھٹ لمبا شیطان اور پہلے ذرا سا یک ستون ہوتا تھا تو شیطان نے بھی تنی ترقی کر لی کہ ایک سو دس پھٹ لمبا ہو گیا پہلے زمانے میں جہالت تھی لیکن آج جہالت کی شکنیں مختلف ہو گئی بدل گئی پہلا زمانہ یہ تھا کہ جب براد جاتی تھی میوہوں کی اس علاقے کے لوگوں بایا میواد کے لوگوں شادی اس طرح کرو میواد کے لوگوں مہمان نوازی کا طریقہ یہ ہے میواد کے لوگوں بھوت پال کو چھوڑ کر کے اسلامی شادی کا طریقہ یہ ہے حضرت مولانا علیہ السلام رحمت اللہ علیہ اس خطے کو اس علاقے کو مکمل طور سے شریعت متاہرات کے رنگ میں رنگنا چاہتے تھے پورے دین کو زندہ رکھنا چاہتے تھے لیکن میرے بھائیوں میں نہیں آپ خود اپنے قرآن نظر ڈال کر دیکھیں کہ ہم نے دین کتنا زندہ کیا ہے ہم مول بھی بنے عالم بنے مفتی بنے مدارش قائم کیے نظام الدین وقت لگایا جماعتوں میں دور درازی آپ کو مکت گئے لیکن ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے سماج میں معاشر کتنی تبدیلی آئی دین کتنا ہمارے زندگی میں داخل ہوا ایک جماعت آئی اور اس جماعت میں اس لیے وقت لگایا ہمی وات میں کہ ہم وہ علاقہ وہاں کے رہنے والے وہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جن کی زندگیوں میں مکمل دین ہوگا جن کو حضرت مولانا علیہ شاہ رحمت اللہ علیہ نے نمولہ بنا کر چھوڑا ہے ہم وہ علاقہ اور وہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں واللہ میں حلقا باللہ کہتا ہوں امیر صاحب نے مجھ سے یہ کہا کہ میں چاری سال سے یہ دعا کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے میواد دکھا دے کہ اللہ مجھے وہ علاقہ دکھا دے جہاں سے اسلام کی نشت ثانیہ ہوئی ہے ہم نے کبھی مکہ مدینہ کو دیکھنے کے لیے ان مقامات مقدسہ دیکھنے کے لیے دس سال بھی نہ ہوئے ہوں گے کہ ہم وہاں کے لیے دعا کرتے ہیں چاریس چاریس سال سے لوگ یہ دعا کر رہے ہیں اتنے احترام کے ساتھ اتنی تمناوں کے ساتھ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں خیر وہ جماعت آئی اور کئی دن میرا ان کے ساتھ رہنا ہوا بڑے مدرسے میں ان کو لے کر گیا حضرت مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا قائم فرمودہ مدرسہ دیکھا وہ بلنگ دیکھا جس پر حضرت جی تشریف فرما ہوئے بہت سار علاقہ دیکھنا نصیب ہوا خیر ان کا رجل ان کا نتیجہ ان کی کار بزاری میرا عزیزو سننے کے قابل ہے یہ کہا کہ مولانا علیہ صاحب میواد کے عورتیں دین کی نا شہی البتہ دنیا کی ضرور ہیں اور وہ ایسا وقت تھا جب جنگل میں گھٹائی چل رہی تھی لاؤنی کا موسم تھا عورتیں جنگل میں لاؤنی کرتے ہوئی نظر آئی تو یہ کہا کہ میواد کی عورتیں اگر دین کی نا شہی تو دنیا کی ضرور ہیں اس لیے کہ دنیا کے کام کاج کو خود کرتی ہیں اور مردوں کے بارے میں یوں کا تاثر تھا کہ میواد کے مرد نہ دین کے نہ دنیا کے اللہ ہمارے حال پر حمد فرمائے نہ دین کے نہ دنیا کے نہ ان کو کمانے سے دلچسپی نہ ان کو بھیس کسانی کرنے سے دلچسپی نہ لاؤنی کرنے سے دلچسپی اور دلچسپی ہے تو واہی تواہی سے بربادی سے چائی کے ہوتلوں سے چائی کے ہوتلوں پر دو دو گھنٹا ہے دوسرے کی کب کی طرف دیکھنا دوسرے کی جیب کی طرف دیکھنا کوئی پریشان نہیں اور امام صاحب اگر دو منٹ لیٹ ہو جائے مسجد میں ہے تو بگگو کھانے شروع ہو جاتے ہیں کیڑے کارتے ہیں پریشانی اللہیت ہو جاتی ہیں اور مہر کھا نکھا جوہر کھا ابھی امام راکھ نے کابل نہ رہوئی نکھائی لو دیکھیں گھنٹا کہا بجرو میرے عزیزو ابھی تک ہم کو یہ پتہ تک نہیں ہے اگر مسجد میں ہم بیٹھے رہیں گے تمہیں کتنا شوام ملے گا پوچھیں ان علماء سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ نمازی جب وضو کر کے نماز کی انتظار میں بیٹھتا ہے تو گویا اس کو نماز نہیں ہے اس کو اتنا ہی شوام ملتا ہے اتنا نماز پڑھنے میں شوام ملتا ہے لیکن میرے عزیزو ہمیں پرواہ تک نہیں ہے وہ لوگ جو سالہ سال سے تمنہ کرتے اسرافے کو دیکھنے کے لیے میرے بھائیو آج ہم خود اپنگ گریبان میں نظر ڈال کر دیکھیں کہ یہ علاقہ کہاں ہے رات چلے دن چلے چلے یہ پینٹ کیا ہے بھئی یہ بات بتاؤ رات چلے دن چلے چلے یہ پینٹ ہم تران و سال سے چل رہے ہیں تران و سال سے ہم چل رہے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اور میں آپ کی زندگی سے نہیں میں اپنی زندگی کے بارے میں کہتا ہوں مجھے یہ محسوس ہوتا ہے تران و سال سے ہم چل رہے ہیں لیکن صرف ہم ابھی ایک پینٹ چلے ہیں ابھی ایک پینٹ ہم نے دین حاصل کیا ہے میرے بھائیو کوئی ایک برائی نہیں ہے ایک خراب ہی نہیں اس کو بیان کے جائے تن ہما داغ داغ سد تن ہما داغ داغ سد تمبا کجا کجا نہیم پورا جسم چلنی ہے کہاں کہاں پھائے لگا جائے دینی تعلیم کا اگر ذکر کیا جائے کتنی پرسنتیز یہاں پڑھے لکھوں کی اگر دنیا میں تعلیم کا پرسنتیز لگائے جائے کتنے بچے ہمارے میٹ کر پلسٹور بی ایر ایم میں میرے عزیزو ہر میدان میں ہم پچھڑتے جا رہے ہیں ہر میدان میں ہم پیچھے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس علاقے کی جہالت قدور فرمائے کیسے کیسے اقابل علامہ یہاں تشریف لائیں اللہ تعالیٰ ان کے قدردانی کی توفیق عطا فرمائے میرے بھائیوں کو زمانے کی خرابیاں یہ تھی جب برات ایک برات دوسری برات سے راستے میں ٹکراتی تو مٹھی ہلا کر کمکہ استقبال ہوتا تھا دیکھا نہیں دیکھا آپ نے اس طرح یہ بڑے بوڑے مجھ سے بیٹھے ہیں براتی ایک دوسرے کا شلام کو آبھارتے جہنم میں مٹھی ہلا کر کمکہ استقبال کیا کرتی تھی اب وہ جہالتیں ختم ہو گئی نہیں نہیں جہالتیں کل برات جائے گی آج شام کو دھور گولا چل رہے ہیں رنگ برنگ پٹھا خدا گے جا رہے ہیں کتنے معصولوں کو نیند اچاٹ ہو رہی ہے ڈیماروں کو تکلیف پہنچ رہی ہے کتے بلی پر احسان ہو رہے ہیں چانورت اڑا رہے ہیں بچے چیخ رہے چل لہ رہے ہیں بڑے بڑھوں کو تکلیف ہو رہی ہے لیکن ہائر میوات ہائر میوات کے مسلمانوں آج اتنا شور ہمارے انتر تک نہیں آیا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں ہم کو کیا کرنا چاہیا بھونکتے بھونکتے سمجھاتے سمجھاتے کتنی ہماری پیڑیاں گزر گئی حضرت مولانا علیاء شاہ بن وراللہ من قدو کی چھے پھل دیا اس علاقے پہ محنت کرتے کرتے میرا عزیز و قبروں میں چلی گئی لیکن ہم رات چلے دن چلے قرانوی سال تک چلے اور صرف ایک قدم حمل چل پائیں یہ ایک لمحہ فکریہ ہے ہم کو سوچنا چاہیے گریبان میں اور ہم سب کو سر جوڑ کر ریٹھنا چاہیے مندر سے والوں کم ہوں ادھر ہے اور جماعت والوں کم ہوں ادھر ہے مسجد والوں کم ہوں ادھر ہے چودریوں کم ہوں ادھر ہے میرا عزیز و قیسی قوم کے اندر خیرہ جائے سارے چودری سارے علماء سارے جماعت والے سارے مل کر کے ایک روح اپنا اپنا آئے مسجد کی چار دیواریں ہوتی ہیں چار دیواروں میں لائٹھ لگائے جاتی ہے کیوں تاکہ مسجد میں جیدہ سے جیدہ روشنی ہو جائے میرے بھائیوں آدمی جس نے جو کام سنگا رکھا ہے بس یہی کام ہے حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ نے فرماتے ہیں آج امت کے اندر جو بگاڑ ہے جو فتنہ ہے جو خانہ جنگی ہے جو دوری ہے وہ صرف ایک لفظ کی وجہ سے ہے ایک لفظ کی وجہ سے اور وہ لفظ کیا ہے ہی ہی ایک لفظ ہے اس کی وجہ سے بگاڑ ہے ہی ختم ہو جائے امت کے اندر بھی آ جائے تمام جھگڑے ختم ہو جائیں گے کیا ہے وہ ہی اور بھی مندرشاہ چلانا ہی دین جہالت اور گمراہی کی بات ہے جماعت میں جانا ہی دین یہ بھی جہالت اور گمراہی کی بات ہے امامت کرنا ہی دین یہ بھی گمراہی کی بات ہے بچوں کو پڑھانا ہی دین یہ بھی جہالت اور گمراہی ہے دین کیا ہے دین میرا عزیزو یہ ہے یہ کہو مندرسہ چلا نہ بھی دین جماعت میں جانا بھی دین امامت کرنا بھی دین پران و حدیث کی روشنی میں چود راٹ کرنا بھی دین جب ہم یہ سمجھیں گے ہر دین کے شعبہ ہے جہاں جیسی ضرورت پڑے وہاں پود پڑنا چاہیے جماعت کا کام آئے سب لگ جاؤ جہاں جمعیت کا کام آئے سب لگ جاؤ جہاں مندرسہ کا کام آئے سب لگ جاؤ امت کے مختلف شعبے ہیں کام کی ترتیب ہیں کام کا نظم ہیں کئی آزا سے مل کر ایک انسان بنا ہے چار چیزوں سے مل کر چائے بلی ہے دودھ لاؤ پانی لاؤ پتی لاؤ چینی ڈالو اب اس کا نام چائے ہوگا ایک کو کم تر سمجھنا ایک کو اچھا سمجھنا میرے عزیزو یہ ہماری سان نہیں ہے جتنے دین کے شعبے ہیں سب کو اچھا سمجھو یہ کام بھی اچھا ہے اور آپ پھر مثال دے کے سمجھاؤں جہاد ہو رہی ہے اسلام اور کفر کی جنگ ہے نواز کو ٹیم ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ نوازیں چھوڑ دے ہو اب کام کیا ہے اب جہاد ہے ایک کام ایک فرض دوسرے فرض کی حصول کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے تو چہ جائے کہ ایک مستحب دوسرے مستحب پر کیسے ہا بھی ہو سکتا ہے میرے عزیزو سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کون کون سی بات کی نسان نہیں کی جائے کون کون سی بات کی صلاح کی جائے کہ کون کندر کون سی خلابی ایسی نہیں جو موجود رہا ہو کہیں براست کا مسئلہ ہے اور جب کوئی مر جائے تو اعلان کرتے ہیں ہا بھائی سنو تسوان نے بہا کے کبکواہ پہ جنازے پکڑ ہو کے لمردار امام صاحب بھائی ہماروں باپ دنیا سوچھا لوگو اللہ کو شکر ہے کہے چیز کی کوئی کمی نہ آئے ہمارے باپ کے ذمہ کوئی مانگ تو ہو تو ہم دیوہ بیٹھے ہیں یہ اعلان عام ہے گنا بھائی اگر آپ دیوہ بیٹھے ہو تو دیو اور سب سے پہلے اپنی بہنوں کا حق دیو براست تقسیم کرو لیکن خدا تک کوئی نہیں دیتا ایک بات بڑھانے کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں جب بابا پانچ مہینہ سے بیمار ہے چار بائی پر پڑھا ہوا کیوں نہیں پوچھتے کہ بابا کس سے لینا ہے کس کا دینا ہے کس کو کھلا رکھا ہے کس کو کھا رکھا ہے کیوں نہیں پوچھتے ہم کیوں ناک پڑھاتے ہیں جنازے پڑھو کر بابا کے جن میں کوئی مانگیں ہم دیڑیاں بیٹھے ہیں باپ چار بائی پر پڑھا چھے مہینے سے باپ آپ کو سن لو آپ چار بائی پر ہیں بیمار ہیں چپکے سے کھان میں کہے دو بیٹا واقع دو کھوڑ میں نے دبا رکھے ہیں اوہ چھوکڑوارا کھیت میں نے ناجائز قبضہ کر رکھا ہوئے اور اوہ کھوڑ ہی کو دار اوہو تو چھوٹے کھاں کہے ان کو ہم نے دبا رکھو بیٹا اصل تو میری زندگی میں ورنہ میرے مرنے کے بعد اس سارے کرزہ کو نمٹا گئے نہ کیوں نہیں ہم کہہ کر جاتے ہیں میرے بھائی عزیزو ایک خرابی نہیں ہے لباس پوشاک پر آ جائیے جو میں نے قرآن کریم دی آیت تقاوت کس کی روشنی میں لباس پوشاک آپ دیکھئے ہم کیسے مول صاحب کیسے مندر سے مالے کیسے امام صاحب کیسے چودری صاحب لباس پوشاک ہماری بہن بیٹیوں کے پاس آپ اندو آپ نہیں دیکھتے آپ کو دکھائی نہیں دیتا کون کرے گا اسراء ہم نے تقریر کر دی سلی اسراء ہو جائے گی نہیں ہو سکتی ایک ایک نوجوان ایک ایک میرا بھائی ایک ایک میرا مزرگ یہ دیکھرے انشاءاللہ جو بات ہم نے سنی ہے آج ہی سے ہم اس کا نفاظ کریں گے اپنے گھروں اس کی تلقیم کریں گے ہماری بہن بیٹیوں کا لباس پوشاک یہ چاک کہاں سے کہاں چڑ گئے گلہ کہاں اتر گیا اور میں آپ کو بتاؤں علماء موجودگی میں عورتوں کا شری کرتا عورتوں کی شری قمی جمپر وہ کہاں سے کہاں تک ہونا چاہیے گردن سے لے کے ٹکھنوں کے نیچے تک کمیج ہونی چاہیے شری کرتا سری لباس یہ ہے کہ کمیٹ ٹکھنوں کے نیچے تک ہونی چاہیے نیچے بھی دکھائی نہ دے ہوئے کہ کیا پہن رکھا ہے اتنی نیچی کمیج ہونی چاہیے شری قمیج ہے لیکن میرے بھائیو یہ کمیز یہ جمپر تکھنے سے چڑھا آدھی پندلی پہ پہنچا گھٹنے پہ پہنچا آج پہنچتے پہنچتے آدھی جان پہ پہنچ گیا پہنچا نہیں پہنچا میں آپ سے سوال کرتا ہوں یہ کمیز یہ جمپر یہ کرتا جو تکھنے سے چڑھتے چڑھتے آدھی ران پہ پہنچ گیا ہے کل کو اگر یہ کرتا نکال دیا گیا ہماری بہن پہ کیا ننگی ہو گئی تو مجھے بتائے تو اس بجوہ میں کھڑا ہو کر کہ ہمارے پاس یہ علاج آجا میں کہتا ہوں آپ کے پاس کوئی علاج نہیں ہے سب نے چوڑی پہنچ رکھی ہیں کان پی دھا رکھیں ناک پی دھا رکھی ہیں کسی میں یہ جرت نہیں ہے کہ اپنی بیٹھیوں سے اپنی بہووں سے اپنے عورتوں سے یہ کہہ سکے کہ یہ لباس شریعت کے خلاف ہے اگر تم یہ لباس پہنوگی کل سے ہم تمہارے بھائی نہیں ہوں گے ہم تمہارے باپ نہیں ہوں گے ہم تمہارے شہر نہیں ہوں گے میرا عزیزو کسی میں جرت نہیں ہے اس لیے میرا عزیزو یہ تیہ کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنے معاشرے کو سو فیصد ایسا معاشرہ بنائیں گے جیسے ہمارے بڑے چاہتے تھے جیسے حضرت مولانا علیہ السلام رحمت اللہ علیہ فرمائے کرتے تھے کہ میواد کے لوگوں تم ایسے دین پر کھڑے ہو جاؤ ایسے دین پر کھڑے ہو جاؤ میں دنیا کے لوگوں سے جنگے کی چوٹ پر یہ کہوں کہ اگر صحابہ کا نمونہ دیکھنا ہے تم میواد چکے جاؤ میرا عزیزو ہمارے بجرگوں کی تمنہ کب پوری ہوگی جب ہماری زندگیوں کے اندر سو فیصد دین پیدا ہوگا اس لئے میرا عزیزو اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر کرو بچوں کی تعلیم کی فکر کرو اگر ایک مرد جماعت میں چار مہینے میں جا کر صدرہ میرا حفیدہ یہ ہے کہ صرف ایک مرد صدرہ صرف ایک صدرہ اگر ایک عورت تین دن کے لیے جماعت بجائے گی میرا ماننا یہ ہے کہ ان سالہ ایک گھر صدرے گا ایک نسل صدرے گی اور ایک پریوار اور ایک قوم صدرے گی اور عطا میں اللہ انگری بڑی تاثیر رکھی ہے آپ قابر کی تاریخ اٹھا کر دیکھئے جتنے بھی بڑے بزرگ کے آپ تاریخ اٹھائیں گے ان کا نام لیں گے ان کے پیچھے دو طاقتیں کار فرما ہوں گی ایک تو طاقت ان کی ماں ان کی ماں کی طاقت ہوگی ماں کا دین کار فرما ہوگا یا ان کی گھر والی جس کو ماں اچھی مل جائے گھر والی اچھی مل جائے میرا عزیزو بھائیو سمجھ لیجئے اس آدمی کی دنیا بھی اس کی آخر بھی بن گئی اچھی عورت کا مل جانا اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا میں جنت مل جانے کے مترادیف ہیں اچھی نیک عورت مل جائے جنت مل گئی بری عورت مل گئی تو سمجھ لو اس کا دھر جہنم قدع بن جاتا ہے سماج کو صدارنے کی ضرورت ہے اور سماج میں بھی یہ عورت کی سخت عریم ضرورت ہے اس کی نگرانی کی جائے اس کی کاموں کی نگرانی کی جائے اس کی تمام سہوریات کا انتظام کیا جائے بہن بیٹیوں کے لیے گھر کی چہار دیواری کے اندر لیٹن کا باتروم کا پانی کا انتظام کیا جائے ان کو کوئی بہانہ نہ رہے گھر سے باہر نکلنے کا کلالی سنتی کہاں گئی نگ بابا ہاتھ دھول گئی تو جیڑ گھنٹہ ہوں گو ہاتھ دھول گئی نگ بابا اکا کی سریپن مل گئی اور پرہ سے سنتی آگئی بس ابت لاونمت دیر ہوگی یہ بہانہ ہے دھر سے نکلنے کا اگر آپ دھر میں بیٹن خلال لیٹن نہیں بنوائیں گے وہ گھر سے باہر نکلیں گے آپ نہیں روک سکتے گھر کی چہار دیواری کے اندر پانی کا انتظام کیجئے تاکہ ان کو باہر نکلنے کا موقع نہ ملے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے انہی باتوں کی تلقین فرمائی تعاوت کا کام شروع فرمایا تبلیغ کا نہج بتایا یا ایوہا نبی قل لی ازواج و بنات و نسائل مؤمنین اللہ فرماتے ہیں اے نبی جی کہو اعلان کرو دنکے کی چوٹ پہ کہو الہ العالمین کس سے کہوں دعوت کہاں سے شروع کروں تبلیغ کہاں سے شروع کروں اللہ نے میرا زیدو دعوت اور تبلیغ کا نہج بتایا طریقہ بتایا ابتداء بتائی کہ یہ کام کہاں سے شروع کرنا ہے اللہ نے بتایا اے میرے نبی یہ کہو اعلان کرو کہاں سے یا ایوہا نبی قل لی ازواج اے نبی جی کہو اپنی گھرواڑیوں سے کسے کہو اپنی گھرواڑیوں سے یہ پہلے نمبر کی دعوت دوسر نمبر کی دعوت و بنات اپنی بیبیوں سے کہو دوسر نمبر کی دعوت و نسائل مؤمنین اپنے مقتدیوں کی گھرواڑیوں سے کہو صحابہ کی گھرواڑیوں سے کہو مسلمانوں کی عورتوں سے کہو یہ تیسر نمبر کی دعوت ہے پہلی دعوت گھرواڑی کو دوسر نمبر کی دعوت اپنی بیٹیوں کو اور تیسے نمبر کے دعوت اے مسلمان اے امام صاحب اپنے مفتدیوں کی گھرواڑیوں کو ان سے کہو کیا کہو یہ کہو کہ اپنے اوپر تھوڑی سی چادر لٹکا دیا کریں پوری چادر نہیں چادر بڑی ہوتی ہے اس میں سے تھوڑا سا حصہ قرآن کہتا ہے تھوڑا سا حصہ اگر زیادہ کھیچ گیا چھوٹیا نظر آئے گی پیچھے سے بے پردی ہوگی اس کا تھوڑا سا حصہ آگے مو تک لٹکا لیا کریں اپنے اوپر تھوڑی سی چادر لٹکا لیا کریں اس کا کیا فائدہ ہوگا اس کا فائدہ یہ ہوگا اس کا فائدہ یہ ہوگا اس کا فائدہ یہ ہوگا سیدت پشننی جانگی کہ یہ عورت پاک دامن ہے جس کا چہرہ ڈھکا ہوا ہے جو پردے میں ہیں جو برگے میں ہیں یہ ایشی بیشی عورت نہیں ہے خبردار اے آنکھ بھیڑیو خبردار اگر آنکھ اڑھائی خبردار اگر پیکھی نظر سے دیکھا یہ کوئی عام عورت نہیں ہے یہ بازاری عورت نہیں ہے یہ عزت فروش نہیں ہے یہ عورت پاک دامن ہے عزت والی ہے بے عزت نہیں ہے پہچان لو اور پہچان یہ ہے کہ اس کے چہرے پہ پردہ پڑا ہوا ہے کہ یہ تاکہ پہچان لی جائیں پہچان لی جائیں اور پھر ان کو کوئی غزت نہ پہنچے کوئی تکلیف نہ پہنچا سکے کوئی بری نظر پہ نہ دال سکے اس لئے میرے بھائیو قرآن کریم نے بتایا اے نبی جی اپنی گھر والیوں سے کہو اپنی بیٹیوں سے کہو مسلمانوں کی عورتوں سے کہو کہ اپنے اوپر تھوڑی سی چادر لٹکا لیا کریں پھر اس چادر لٹکانے میں اس گھونگٹ کرنے میں اچانک چہرہ پھر جائے کسی مجبوری کی وجہ سے ہوا کی وجہ سے یا بے خبری میں ذرا سی گوتائی ہو جائے آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے یہاں جو غفور الرحیم ہے مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں صرف اور صرف ان ماں کے لیے ان بیٹیوں کے لیے ان بہنوں کے لیے ہے کہ جن سے پردہ کرنے میں ذرا کوتائی ہوئی ان کے لیے ہے اگر کوتائی ہوگی نادانشتہ طور پر تو پھر اللہ تمہاری اس بے پردگی کو معاف فرمانے والے ہیں تمہار اوپر رحم کرنے والے ہیں میرے بھائیوں میں پوچھتا ہوں آپ سے یہاں قوم کا مفض بیٹھا ہوا ہے نوجوان فزر یہاں موجود ہیں عائمہ موجود ہیں قوم کے ذمہ داروں کے لیے فہرشتی میرے سامنے ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آج ہماری بہنوں کا بیٹیوں کا ہماری گھرواریوں کا وہ پردہ کہاں گیا وہ چادر کہاں گئی وہ مرگائیٹہ کہاں گیا وہ ڈیڑ گچھ کا گھومٹ جو ہماری ماں بہنے ہماری نانیا ہماری دادیاں کیا کرتی تھی سر پہ جہڑ ہوتی تھی پانی کی ادھر ڈیڑ گچھ کا گھومٹ ادھر ڈیڑ گھومٹ ہوتا تھا ادھر پدر جہڑ چھوڑ کر وہ گھومٹ کر کے چلا کرتی تھی اور ان کے ذمہ داروں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہاں گئی وہ چادر کہاں ہی وہ گھومٹ پوچھو نبی سال کی بڑھیاوں سے سترہ سی سال کی بڑھیاوں سے اپنی دادی نانیوں سے پوچھو ان کی زندگی کیسی تھی کچیڑی پہ دھڑی پہ کوئی نہیں ہوتا تھا کھالی ہوتی تھی لیکن پھر بھی بڑی بڑی بیچاری پولوں کر کے چلا کرتی تھی ان سے کہتے ہیں دادی کچیڑی پہ تو کوئی بچہ مینہ تو گھومٹ کر دیا ارے بیٹا تم نے پتو نہ ہے یہ ہمارے بڑین کی بیٹسنے کی جگہ ہے میرے عزیزو ہم ایسی ماہوں کے ایسی دادیوں کے پوتے ایسی نانیوں کے نمازے ہیں جو کچیڑیوں سے بھومٹ کر کے چلا کرتی تھی آج کیا ہوا چالیس پچاس سال میں حالات اپنے بطر بطر کیوں ہوئے کس نے کیے اس کا کون ہے ذمہ دار اس کا میں اور آپ سب ذمہ دار ہیں میری ذمہ داری ہے اپنے گھر کی ذمہ داری اپنی بہنوں کی ذمہ داری اپنی بیٹیوں کی ذمہ داری اپنی گھر کی ذمہ داری میرے عزیزو میرے ذمہ اس ذمہ داری کو نبھائیں گے ارے نبھانے کی کوشش کرو گے میں کہتا ہوں آپ سے ہو سکتا ہے کڑوی بھی لگے مندر سے والوں آپ سے بھی کہتا ہوں امامت کرنے والوں آپ سے بھی کہتا ہوں دعوت اور تبلیغ کے کام کرنے والوں آپ سے بھی کہتا ہوں قوم کے چودریوں ذمہ داروں آپ سے بھی کہتا ہوں آپ سر جوڑ کر بیٹھئے آپ سر جوڑ کر بیٹھئے اور گاؤں گاؤں اسلاحی کمیٹیاں بنائیے پردے کو بے پردگی کو روکیے پردہ نافذ کیجئے برائیوں کو روکیے کہیں جوا ہے کہیں شراب ہے کہیں سٹا ہے کئی رشوت ہو رہی ہے کئی جھوٹے مقدمات ہیں ایک بچارہ جماعت میں ایک بچارہ جماعت میں اور واقع نام واقع بھی لکھتے ہیں کہ وہاں نے بھی لٹھ مارا ہو لا حلو لا قوت اللہ بلہ بچارہ جماعت میں لگا کر رہا ہے ہائی میری قوم ہمارے کہاں گئے جماعت کہاں گئے مدر سے کہاں گئے عطین کہاں گئے چھچے پیڈیوں کی محلت وہ بچارہ جماعت میں کے لمبردارے بھی لکھوا دے جھوٹی گواہی جھوٹے مقدمے جھوٹے کیس اور قوم اس کو پر لگ جاتی ہے میرے بھائیوں آخر کب تک یہ قوم کے ساتھ کلوان ہوتا رہے گا کب تک ہماری داڑیاں ٹوپیاں ہمارے مدر سے کب تک یہ پکھانے جائیں گے اس لئے ضرورت ہے اس بات کی ہم سو فیصد دین پر جمنے والے بڑھ جائیں سب سر جوڑ کر بیٹھو اسلاحی کمیٹیاں بناو فکر کرو کوئی ہمارا بچہ ایسا نہ ہو جو انپڑ رہ جائے اسکون میں بھی پابندی کے ساتھ جائے مسجد میں بھی آئے مندر سے میں بھی جائے ہمارے دونوں ہاتھوں میں لکھتو ہونا چاہیے ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہونا چاہیے دوسرے ہاتھ میں ہندوستان کا سمیدھان ہونا چاہیے ہمارے ہم بچے میں تنیس صلاحیت ہونی چاہیے وہ قرآن حدیث کو بھی جانتا ہے اپنے دین کو بھی جانتا ہے انشاء اللہ ہم دین میں بھی دنیا میں بھی ہر جگہ ہم ترکی کریں گے اس لئے ضرورت ہے اس بات کی جگہ جگہ مقاطب قائم کے جائیں مدارس قائم کے جائیں اسکول قائم کے جائیں وہ ہمارا نوجوان پڑھالی کا طبقہ جن کو نوکریاں نہیں ملتی وہ مالدار جنہوں کا اللہ نے دولت دی ہے میری ان سے گزاری سے آپ اسکول کھولیے اپنی دولت کو اپنے ذہن کو اپنی صلاحیت کو اپنی تعلیم کو اسکولوں میں لگائیے اچھے اسکول کھولیے انگلیس میڈیم کھولیے کولیج کھولیے یونیورسٹی کھولیے آپ دین میں بھی دنیا میں بھی آگے بڑھنے کا حوصلہ کیجئے پیچھے ہٹنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ آگے بڑھئے دین کو بھی اپنائیے دنیا کو بھی اپنائیے میرا عزیز و جانوروں کی طرح زندگی ہم کب تک گزارتے رہیں گے تب تک ہمیں دوسروں پر پیچھے چھاتے رہیں گے